بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جویریا اور آپ دیکھ رہے ہیں جویریا فوڈ ریسپیز آج میں آپ کے لئے ڈیفرن سٹائل شامی ٹکی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ایسی شامی ٹکی ہے جس میں ہم گوشت کچھا ایڈ نہیں کریں گے اس کو پہلے ہم فرائی کر کے بنائیں گے تو بہت ہی تیسٹی بنتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کوکر لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے آئل کے گرم ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے چھے سو گرام بول لیس چکن تو آپ چاہے نا تو بڑی بڑی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا بنے گا میرے پاس یہ پڑی تھی تو میں نے یہی ایڈ کر لیا ہے چکن کو پریشر کوکر میں ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے کھڑے مسالے اس میں میں نے تیج پتہ لیا ہے دارچین نہیں ہے کالی مرچیں ہیں اور بڑی لائچی ہیں تو ان سب کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے آپ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے ویڈیو سٹارٹ کا نام ہے بھول گئی تھی تو میں نے یہاں پہ ڈال لیا ہے آٹھ سے دس جوے لسن کے اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ان ساری چیزوں کو ڈال کر دو سے تین میرٹ کے لئے ہم چیکن کو پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں چیکن ہمارا پک چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ساڑھے چار سو گرام ڈال جسے میں نے دو گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھا تھا چینے کی ڈال اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے تین ادد آلو میڈیم سائز کے اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو آپ دو ڈال لیں اس کے بعد ذائقے کے مطابق نمک ہارف ٹیبل سپون کالی مچ کا پاورڈر ہارف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے تو بعد میں اس میں ڈال دیں گے چار گلاس میں نے پانی ایڈ کیا آپ کا پریشر رکھا جتنا پانی لیتا آپ اسے ساپ سے ایڈ کر لیجئے گا اس کے بعد اس کو آپ نے پریشر کوکا ڈکن بند کر کے سیٹی چلنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے پریشر کھول کے دیکھا تو چیکن جو ہے وہ ہمارا گل چکا تھا دال بھی گل گئی تھی ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پانی ہے تھا تو میں نے چولا جلا کر وہ پانی کو خوش کر لیا تو اب ہم دوبارہ پریشر نہیں لگائیں گے جسٹ ہم نے چولا جلا کر پانی کو خوش کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں پانی جو ہمارا خوش کو چکا اب ہم اسے بڑے سے برطن میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے تو تھنڈا کر لیں گے اس طرح پھلا لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد میں نے جو چیکن کی بوٹیاں وہ میں نے لیدہ کر دی ہیں تاکہ ان کے ریشے میں لیدہ سے بنا سکوں کیونکہ اکٹھے اگر ہم میش کریں گے تو وہ اچھے سے نہیں ہوتی یہاں پر دیکھیں ساری بوٹیاں میں نے نکال لی اور جو بڑی الائچی اور تیز پتے ڈالے تھے وہ بھی میں نے نکال لی ہیں اب ہم آلو اور ڈال کو اچھے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے چیکن کی ریشے بنا لی ہیں تو اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ون ٹیپل سپون کوٹوی ہری میرچ اور تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے فریش ہرہ دنیا ہے اس کے بعد ون ٹیپل سپون میں نے کوٹوی ہلال میرچ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہاف ٹیپل سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون کے برب میں نے کالی میرچ ایڈ کی کالی میرچ میں نے پہلے بھی ڈالی تھوڑی سی بان میں بھی ڈالتے ہیں تو ذائقہ اچھاتا ہے اب اسی اچھے سے آپ ہاتھ سے مکس کر لیں میشر سے میش کر لیں اچھے سے تاکہ ساری بوٹیاں اچھے سے جک جان ہو جائیں یہاں پر دیکھیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے تو اس کو سائٹ پر کریں گے یہاں پر میں نے ٹکی میں کر لیا ہے آپ دراز سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہماری یہاں سے شوپ سے مل رہا تھا تم نے وہاں سے لے لیا تو تھوڑا ازا ٹکی کا بیٹر اٹھائیں گے اور اس میں رکھ دیں گے میں نے اس کو اویل سے گریز کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ٹکی نکل رہی ہے تو اسی طرح سے ساری بنا لیں گے دیکھیں دیکھنے سے ہی میرے ممہ پانی آرہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو آپ اس ریسپی کو زور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر دیکھیں کہ کر کے ساری ٹکیاں بنا لیں گے تو جتنا میں نے بیٹر تیار کیا اسے میری ٹھائٹی ٹو ٹکیاں تیار ہوئی ہیں تو اگر آپ ٹکی کا سائی چھوٹا بڑا کرتے ہیں تو آپ کی کم زیادہ ہو سکتی ہیں اب ہم انہیں فریز کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو اس طرح کوئی بھی آپ چھوٹا سا ڈبا لے لیں اور اس میں پولیتھین کی شیرز بچھا کے اور آپ ٹکیوں کو سیف کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ساری کی ہوئی ہیں تو یہ جو میں نے نکال کر رکھی تھی ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیا تھا بعد میں ان کو فرائی کرنا ہے اگر آپ بنانے کی فوراں بعد فرائی کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی تھوڑی دیر کے لئے انہیں آپ نے فریزر میں رکھنا ہے انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور جو مارا پین از کوئل سے گریز کر لیں گے اور ٹکی کو انڈے میں ڈپ کر کے اسے اچھے اسے فرائی کر لیں گے دونوں طرف سے گولڈن بران ہونے تک آپ چاہے تو اسے زیادہ اوئل میں بھی فرائی کر سکتے لیکن ہمارے گر میں اسی طرح کھاتے ہیں تو میں نے ایسے کر دی ہیں آپ چاہے تو فرائنگ پین میں زیادہ اوئل ڈال کر اس میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے ٹکیوں کا تو اسی طرح سے ساری فرائی کر لیں گے اور انہیں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی سے ہماری ڈیفرنٹ سٹائل شامی ٹکیاں تیار ہیں آپ اس ریسپی کو زور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں سب کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے ان کا ذائقہ جو ہے نا وہ باقی شامی ٹکیوں سے علیدہ ہی آتا ہے کیونکہ ہم نے سٹارٹ میں چکن کو جو ہے وہ وائل میں کوک کیا تھا اور اس کا کچھا پندور کر لیا تھا اسے کیا ہوتا ہے چکن کی سمیل نہیں آتی تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ٹوٹ رہی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی اگر آپ بڑے سائز کا چکن ڈالیں گے تو اس کے ریشے اچھے بنیں گے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ